جیش سے کچھ شکایتیں ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈی آئی جی لیول کا آدمی اس کا سپروائز کرے جس کا تعلق سی آئی اے وی سی سی سے نہ ہو اچھا جب یہ شروع میں پیٹیشن لگی تو ہم نے سب سے پہلے عدالت نے سوال پوچھا کیا اس میں چلان فائل ہو گیا ہے پڑی حسوس کی بات ہے ہو سکتا ہے پراپر اپڈیٹ نہ ہو مگر جب یہ عدالتی کروائی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اپڈیٹ نہ ہو ملزم کی وکیل نے کہا کہ جی یہ اسٹیوٹنی کے لیے رکھا ہویا چلان جس کے پر میں نے چلان کی کوپی سرٹیفائیڈ کوپی جو میں نے عدالت سے حاصل کی ہے میں نے ریکارڈ پر رکھی اور میں نے کہا کہ اسٹیوٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے چلان اب جوڈیشن ورڈٹ کے لیے سبمٹ ہوا ہوا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر عدالت نے فوراں کاروائی جو ہے وہ سمرائز کی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پٹیشنز منٹینیبل نہیں ہیں اب آپنوں کا ریمیڈی اور ریلیف جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کے آگے لائے کرتا ہے میں تو یقینی طور پر چلان کی کوپی لے کی اس لئے گیا تھا کیونکہ میری جتنی بھی انفیسکیشن سے شکایتی تھی بات فیر کرنی چاہیے اب میں تو کنسیڈ کرنے گیا تھا کہ سر اب چونکہ چلان سمیٹ ہو گیا تو میری ریمیڈی لائے کرتا ہے میں نے جب فائل کی تھی تب تک چلان نہیں تھا تو چلان کے بعد ان کی بھی ڈسپوز آف ہو گئی کاشپن کی سیپی آز نور پنٹینیبل اور ہمارے ہمیں بھی کہا گیا کہ جو ریلیف آپ کو چاہیے آپ ٹرائل کوٹ میں چاہیے اس کے بعد ایک اور سیپی انہوں نے فائل کی ہوئی تھی اپلیکیشن لگائی ہوئی تھی کنٹیمٹ کی اب کنٹیمٹ آپ کو پتا ہے وہ عدالت اور کنٹیمٹر کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے پر تیسری کسی بندے کو فریق نہیں بنایا جاتا بٹ میں اس پر کھڑا ہوا چونکہ جو اوریشنل پٹیشن تھی جس میں بچی کو سیلٹ لیبرٹی کیا گیا تھا جو کہ آٹھ جون کو ڈسپوز آف ہوئی تھی اس پر انہوں نے کنٹیمٹ فائل کی تو میں نے عدالت کو بتایا میں نے کہا سر تو پروپر طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے اگر کوئی کنٹیمٹ کی بات کی جا رہی ہے تو کم سے کم اس ہائی کورٹ کے ہی تمام تر لیٹس آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھا جائے یہ ہائی کورٹ بچی کو مائنہ ڈیکلیئر کر چکا ہے جس کے بعد موجودہ کروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کے اوپر عدالت نے چھے ہفتے کا ٹائم دیا اور سمپل بیسک نوٹس ایشو کیا ہے کوئی شوق آس نوٹس ایشو نہیں کیا ہے کہ آئی او صاحب اور پی جی صاحب ہی آگے اپنا موقف دیں اور مجھے بطار وکیل مدعی سپیشل پرمیشن دی گئی ہے کہ میں وہ تمام ڈاکیمنٹس او فیٹس جو میں نے عدالت ہو کہا کہ حقائق چھپائے گئے ہیں وہ میں عدالت کے سامنے رکھوں نیکس سیرنگ سے پہلے جو بھی اس وقت کروائی ہے وہ ہائی کورٹ کے لیٹس آرڈرز کی تحت ہے یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ آپ آدھی کروائی دکھا کے کنٹیمٹ اپیر کریں اگر آپ یہ آرگیمنٹ لے رہیں کہ ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی کا سوال ہے تو ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی ڈیمانڈ کرتی کہ ہائی کورٹ کے سارے آرڈرز ہائی کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں کیا کوئی ایسی ارہت ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر جو قیسز چلے تھے اس نے ایڈوکیٹ جنرل کا جو موقع تھا اس کی بھی کوئی چیزیں سامنے رکھی گئے ہیں اس قیسز کے اندر آج ایسی کوئی آرگیمنٹس نہیں ہوئی ہیں اس حد تک بات ہی نہیں گئی ہے صرف انہوں نے کہا کہ جی میں نے کنٹیمٹ ریفائل کی ہے اس میں نے کہا کہ سر لیٹس آرڈرز نہیں آئیں اور پلیز نوٹ وہی ایڈوکیٹ جنرل اور وہی پی جی آفیس موجود تھے جس دن لاس شیئرنگ ہوئی تھی کس جولائے کو جس نے بچی کو کراچی بلانے کو کہا گیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سٹیٹ کاؤنسل سے پوچھا گیا اور انہوں نے کوئی اس کے اندر اپوزیشن ہی دی پر میڈیکل بورٹ اسے پندرہ سال کا بتا رہے ہیں اے جی کا موقف اس وقت جب عدالت بچی کو میجر تصور کر رہا ہے اور پھر اے جی کا موقف اس طرف جب عدالت خود بچی کو مائنہ کر رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اے جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے ہی بیس کورپس واحد ہے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہی دے دوں ریس جوڑے کاٹا وہ جو ایک پرکسپل ہے کہ جو ایک چیز بارتا ہے ہو جائے وہ دوبارہ سے بری وزیٹ نہیں کی جا سکتی یہ ہی بیس کورپس ور نائنٹی ون وہ سیکشن ہے جس کے اندر یہ لگتا ہی نہیں اپلائی نہیں ہوتا تینٹیٹیو فائننگز ہوتی ہیں ہمیشہ ہی بیس کورپس میں وہ پسوینٹو چینج او فیٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سٹ او فیٹس ایک نئی میڈیکل بورٹ کی رپورٹ کے تمام چیزیں ہائی کورٹ کے سامنے تھی جس کے تحت وہ آرڈ ہوا بچی کو کراچی لائے گیا یقینی طور پر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آئی او اور پی جی کنٹمٹ کر رہے ہیں تو جو بیل خارج ہوئی وہ بھی کنٹمٹ آ گیا آئی کورٹ کے آرڈر کے بعد یا جو اس کے اندر بچی کو ریکاور کرایا گیا آئی او کو نوٹسز ہوئے اور پھر بچی کو کورٹ نے پروڈیوس کیا گیا اور پھر چائل پرڈیشن سینٹر پیجا میجیسٹیٹ صاحب نے کیا پھر وہ بھی کنٹمٹ ہے یا عبدالچلان جمع ہوا ہے اور سیلان کو پڑھ کے جی ایم صاحب نے کہا ہے یہ سپیشل کورٹ کا ٹرائل بنتا ہے تو انہوں نے اس کو سپیشل کورٹ فاروڈ کر دیا یا پھر وہ بھی کنٹمٹ ہے کہ تینی طور پر جہاں جہاں عدالت ہیں لیٹس موڈر سے واقف ہیں عدالتوں کے اور وہ پاپر لیپ نے کاروائی کر رہی ہے اور ایون پلیز نوٹ کہ جو اریجنل آرڈر ہے اس کی بھی بار بار مسرپیزنٹیشن کی جاری ہے